قدو کس موسم میں لگانا چاہیے قدو کے لیے پوٹ مٹی کیسی ہونی چاہیے قدو گھر میں لگائیں تو کن اور ضروری باتوں کا خیار رکھنا ضروری ہوتا ہے کیا قدو ٹرانسپلانٹڈ پود ہے ان تمام پوائنٹس کو جاننے کے لیے آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا آئیے قدو لگانے کا طریقہ سیکھتے ہیں قدو لگانے کا جو اصل موسم ہے اگست سے لے کے ستمبر ہے یعنی کہ آٹھویں اور ناوے مہینے میں قدو گروہ کیا جاتا ہے یہ کسان لوگ کرتے ہیں جبکہ گھر میں قدو گروہ کرنے کے لیے ناوے مہینے کے آخر پر آپ قدو گروہ کر سکتے ہیں یا دسوے مہینے میں بھی آپ قدو گروہ کر سکتے ہیں جیسا کہ اکتوبر شروع ہو چکا ہے گھروں میں قدو گروہ کرنے کے لیے یہ بہترین موسم ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آپ سیڈلنگ کر سکتے ہیں سیڈلنگ کیسے کرنے کیا بڑا سیمپل سا ہے یہ بیج ہوتے ہیں تھوڑے سے بڑے سیڈلنگ کرنے سے پہلے آپ اسے ڈسپرین والے پانی میں بھی بگو سکتے ہیں تین چار گھنٹے کے لیے یا سرکے کے اندر بھی تین چار گھنٹے کے لیے بگو سکتے ہیں یا سادھا پانی گلاس میں پکڑیں اس میں جتنے آپ بیج گروہ کرنا چاہتے ہیں اس گلاس میں رکھ دیں رات کو بگو کے اور صبح وہی بیج آپ مٹے کے اندر گروہ کر سکتے ہیں تو جب گروہ کرنا ہے ہمارے پاس دو آپشن ہوتی ہیں پہلی آپشن یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ پر ہم قدو گروہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی سیڈلنگ کر سکتے ہیں اور دوسری آپشن یہ ہوتی ہے ہم چھوٹے پورٹ میں سیڈلنگ کر لیں جب تھوڑے سے پودے بن جائیں پھر بڑے پورٹ میں ٹرانسپرانٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آپشن مجود ہوتی ہے سیڈلنگ کرنے کا طریقہ انتہائی سان ہے اکٹوبر کے مہینے میں میں سیڈلنگ کر رہا ہوں اس مہینے میں یا اس موسم میں بیجوں کو بھگونے کی ضرورت نہیں ہے نہ سرکے میں نہ ڈسپری میں نہ پانی میں پورٹ کے اندر اس طرح بھیج رکھیں گے اور اوپر تھوڑ اسی مٹی ڈال دیں گے اوپر لگا دینا ہے ہم نے پانی ٹھیک ہو گیا دوبارہ پانی اس صورت میں لگائیں گے جب مٹی اوپر والی سطح خشک نظر آئے پورٹ کو اٹھا کے ڈیکٹ دوب میں رکھنا ہو تو اس کے اوپر دو دن کے لیے شاپر دے سکتے ہیں ٹھیک ایک ہفتے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قدو کے دو پودے گروہ ہو چکے ہیں جبکہ تین بیج لگائے گئے تھے ایک یہاں پر بیج لگایا تھا وہ تو نہیں گروہ ہوا دو پودے گروہ ہو چکے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان پودوں کو ٹرانسپرانٹ کر سکتے ہیں ٹرانسپرانٹ کرنے کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب دو پتیوں کے ساتھ تیسری پتی بننا شروع دے اس پودے کے اوپر یہ دیکھیں تیسری پتی بن رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ٹرانسپرانٹ کر سکتے ہیں اس پودے کے ساتھ تیسری پتی ابھی بننا شروع ہی ہے یہ دیکھیں تو ہمارے پاس آفشن ہے اب یا دو چار دن نکال کے اسے ٹرانسپرانٹ کر سکتے ہیں آئیے اب جانتے ہیں پوٹ مٹی اور ٹرانسپرانٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے قدو کو ٹرانسپرانٹ کرنے سے پہلے ایسے پوٹ کا استعمال کریں جس پوٹ کے گہرائی کم از کم اٹھارہ انچ ہے اگر اٹھارہ انچ سے کم پوٹ کی گہرائی میں آپ قدو کو لگائیں گے قدو کا پودہ گروہ تو ہوگا مگر اس کے اوپر پھال کی مقدار بہت ہی کام ہوگی اور جو قدو نکلیں گے وہ بہت چھوٹے ہوگے تو اس لیے قدو کی بیل ہوتی ہے بڑی بیس پچیس فٹ تک بھی اس کی ہائٹ ہو سکتی ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ جتنا پوٹ گہرا اور کھلا ہو اتنا ہی اچھا ہے تو میرے پاس یہ جو پوٹ ہے تقریباً اس کی اٹھارہ انچ گہرائی ہے پوٹ اوپر سے بھی کافی کھل ہے پوٹ کے انتخاب کے بعد اب باری آگئی مٹی کی ایسی مٹی استعمال کرنی ہے جو درمیانے لیول کی مٹی ہو ریچ فرٹیلائز مٹی بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ساٹھ فیصد مٹی فوٹی پرسنٹ گوبر کی کمپوسٹ مکس کر کے آپ ایسی مکس مٹی میں قدو کی بیل لگائیں تو قدو کی بیل بہت اچھے طریقے سے گروہ ہوتی ہے جب پودوں کو ٹرانسپارنٹ کرنے اس کی جڑ کو ہوا بھی لگ جائے کوئی ایشو نہیں ہے تو لگانے کا طریقہ انتہائی آسان ہے تھوڑا سا ٹریقی ہے جب بھی آپ نے پودہ لگانا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے مٹی کی سطح ہے نا اس سے اوپر پودے ہونے چاہیے یعنی کہ ڈریکٹ اس کے تنے کو پانی نہیں لگنا چاہیے یہ دیکھیں میں نا تھوڑی سی مٹی اوپر کر کے ایسے گملہ رکھ رہا ہوں تو اب گیا کرنا ہے مٹی ڈالنی ہے گملے کے اس حصے تک ڈالنی ہے اگر آپ گملے میں لگا رہے ہیں تو اس طریقے سے لگا سکتے ہیں یعنی کہ دیکھ لیں گملے کی سائٹوں پر میں نے مٹی لگا دی ہے کیاری بنا دی ہے اور پھر سنٹر والا حصہ اوپر کر دی ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ زمین میں لگائیں تو زمین میں بھی یہی طریق ہے ٹرانسپرانٹ کرنے کے بعد اب پانی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں پانی ہم نے یہاں لگایا ہے آہستہ آہستہ نمی اوپر جائے گی یہ ٹھیک ہے طریقہ اگر ڈریکٹ اس کو پانی لگا دیا جائے اس کا بیج بھی اندر سے گل جاتا ہے جڑ بھی گل جاتی ہے بڑا حساس ہوتا ہے یہ پودا تو اس لیے آپ نے پانی فاصلے پر ہی رکھ کے لگانا ہے اسے فل ڈے سن لائٹ میں رکھنا ہے مزید اسے لیکوٹ فیٹلائزر آپ پدرہ دنی کے وقفے پر شروع سے ہی دیتے رہیں تو ڈیڑھ مہینے کے بعد اس کے اوپر پھل بننے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا جب پھل بننے کا سلسلہ شروع ہوگا تو وہ پارٹ ٹوم میں میں آپ سے کچھ اور باتیں شیئر کروں گا امید ہے قدو کو گھر میں گروہ کرنے کے لیے کن باتوں کا جاننا ضروری ہے وہ آپ سمجھ چکے ہیں وڈیو میں بتائیں کہ یہ انفارمیشن آپ کے ضرور کام آئے گی وڈیو اچھی لگی ہے وڈیو کو بھی لائک کر دیں پہلی باریں چینل پر تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں